ہائے فرنڈز ہم پھر حاضر ہیں بولی بوٹ کی کچھ چٹ پٹی خبروں کے ساتھ پر ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے نہ نہ بھولیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہمارے نوٹفیکیشن آپ تک پہنچیں سب سے پہلے اب عشق بچن اور ایشور رائے دونوں پھر سے ایک مووی میں نظر آنے والے ہیں فلم کا نام ہے گلاب جامون اور اس فلم کو انورا کشب ڈائریکٹ کرنے والے ہیں آپ کو بتا دیں کہ اب عشق بچن اور ایشور رائے اب تک آٹھ مووی ساتھ میں کر چکے ہیں فلال ابھی تک اس فلم کا اوفیشل ایناؤنسمنٹ نہیں ہوا ہے ورن دھون اور سارا علی خان کی اپکمنگ مووی کلی نمبر ون اب سنگل سکرین ٹھیٹرز پر ریلیز نہیں ہوگی پہلے یہ فلم ایمازون پرائیم کے ساتھ ٹھیٹرز میں بھی ریلیز ہونی تھی پر بعد میں ایمازون پرائیم نے اس کے لئے منع کر دیا ہے فلم کا ٹریرر ریلیز ہوتے ہی لوگوں کا ملا جولہ رییکشن دیکھنے کو ملا یہ فلم ایمازون پرائیم پر پچھت دسمبر کو ریلیز ہوگی کنگنا اور دلجیت کی روائی تو سب کو پتا ہی ہے جہاں کنگنا سرکار کے ساتھ کھڑی نظر آ رہی ہیں وہیں دلجیت کسانوں کے ساتھ کھڑے نظر آ رہے ہیں اور ٹویٹر پر ایک دوسرے کو خری کوٹک سنا رہے ہیں حالی میں 16 دسمبر کو کنگنا نے ایک پہ پھر دلجیت اور پھرینکا چوپڑا پر نشانہ سادھا ہے اور یہ ٹویٹ کیا دلجیت نے کنگنا کو اس کا جواب بھی دیا سیف علی خان کی نئی ویب سیریز تندف کا ٹیزر ریلیز ہو گیا ہے سیف علی خان اس میں ایک پولیٹیشن کے رول میں نظر آئیں گے اس ویب سیریز میں سیف علی خان کے ساتھ سنیل گروبر، ڈیمپل کپاڑیا اور ڈینو موریا جیسے کلا کر بھی نظر آئیں گے یہ ویب سیریز 15 دسمبر 2021 میں ایمازون پر آئے گی دا کپل شرما شو سے بھارتی سنگھ کو نکال دیا گیا ہے ایسی خبرے آ رہی تھی پر یہ بات سچ نہیں ہے بھارتی نے اپنے انسٹرگرام پر ایک ویڈیو شیئر کیا ہے جس میں وہ کیکو شاردہ کے ساتھ ایک گانے پر پرفارم کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں تو یہ تھی بولی بوٹ کی ٹاپ 5 نیوز اور ایسی نیوز کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہے ہیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں